بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب اللہ تعالیٰ سے امید کرتی ہوں کہ آپ سب اپنے گھروں میں خوش اور آباد ہوں گے آمین تو آج بنا رہے ہیں جم لوبیا کا سالن جیسے کہ آپ سکرین پر دیکھیں یہ لوبیا لیا ہے اور اس کو میں نے بوائل کر لیا تھا پیاس کو میں نے کاٹ کر اور کی پیس بنا لی تھی ٹیماٹر کی بھی پیس بنا لی تھی تو یہ بڑی جھٹ پڑ سی ریسپی ہے آپ ضرور ٹرائے کرنا یقین ہے آپ کو بہت اچھی لگے گی تو سب سے پہلے میں نے پین میں آئل ڈالا تھا اور چولہ ضرور جلا لی جی پہلے یہ مست ہے اس کے بغیر سالن نہیں بنے گا آپ کا تو چولہ میں نے جلا لیا ہے اور آئل ڈال دیا ہے اور اس میں انین کی پیس ڈال دی تقریباً تین انین لیا تھے میں نے میڈیم سائز کے اور اس کو چھیل کر من کی پیس بنا لیا تھی تو اس میں ڈال دیں گے اور اتنا پکائیں گے کہ یہ اچھا سا کلر براون کلر آجائے اس کا اور اب ہم فرائے کرتے ہیں پیاس کو پیاس دیکھیں ہماری بہت اچھی سیٹ گولڈن براؤن ہو چکی ہے اس سے زیادہ اس کو براؤن نہیں کریں گے ہم اب اس میں ہم جنجر گارلک پیس ایڈ کر دیں گے ون ٹیبل سپون بھر کے میں اس میں جنجر گارلک کے پیس ڈالا ہے اس کو تھوڑا سا پکائیں گے اور ساتھ ہی اس میں میں ہاف ٹی سپون زیرہ بھی ایڈ کر دوں گی اس سے اس کی خوشبو بہت اچھی آئے گی تھوڑا سا اس کو ہم کک کریں گے اور اس کے بعد ہم اس میں ٹیمارٹر کا پیس ڈال دیں گے تقریباً میں نے چار ٹیمارٹر لیا تھے میڈیم سائز کے اور ان کو چھیل کر میں نے پیس بنا لیا تھا اب یہ پیس ہم اس میں ایڈ کر دیں گے پیس بنانے کے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ ہم اس میں زیادہ ٹائم نہیں لگتا سالن کو بنانے میں کہ ہم انتظار کریں کہ ٹیمارٹر نرم ہوں تو ہم دوسری اس کو سالن کی گریوی ہماری ریڈیو پیس بنانے سے جلدی گریوی بن جاتی ہے ساتھ ہی میں نے اس میں ہاری میرچے ایٹ کر دی ہیں اس کو بہت اچھے سے بھون لیں گے اور اس کے ساتھ ہم اس میں باقی مسالے ایٹ کریں گے اب دیکھیں یہ تیل اوپر آنا شروع ہو چکا تو اس کا مطلب ہے ہمارا یہ بڑا اچھا سا بن گیا ہے مسالہ اب ہم اس میں بیسک مسالے ایٹ کریں گے جس میں جی میں نے سب سے پہلے یہ ہلدی پاورڈر ہے ہاپ ٹی سپون اس میں ہلدی پاورڈر ایٹ کریں گے ون ٹی سپون فائکر کرینڈر پاورڈر ایٹ کیا ہے ون ٹی سپون چلی پاورڈر اس میں ڈالیں گے میں نے اس میں ہاپ ٹی لیا تھا کیونکہ ہمارے گھر میں لال مرچ بہت کم کھائی جاتی ہے اور اس میں ون ٹی سپون میں نے نمک ایٹ کر دیا آپ اپنی ٹی سپون کے لیے ہاں سے نمک مرچ آپ کم اور زیادہ کر سکتے ہیں اب اس مسالے کو تھوڑا سا پانی ایٹ کر کے بہت اچھا سا ہم بھونیں گے اتنا بھونیں گے کہ تیل اس میں اوپر آ جائے اور بہت اچھا سا ہمارا مسالہ بن جائے مسالہ بہت اچھے سے بھون چکا ہے تقریباً میں نے پانچ منٹ تک مسالے کو بہت اچھا سا بھونا تھا اب ہم اس میں یہ لوپیا ڈال دیں گے سفید لوپیا تقریباً فلی کوک کیا ہوا لوپیا ہے اس کو میں نے پریشے کوکر میں گلا لیا تھا بہت اچھے سے پہلے دو سے تین گھنٹے تک میں نے اس کو بھگویا تھا اس کے بعد اس کو ہم بوائل کر لیں گے اور بوائل کرنے کے بعد اس سٹیج پر آ کر ہم اس میں مسالے میں اس کو ایٹ کر دیں گے اور اس کے بعد میں نے اس میں جو پانی تھوڑا سا ایٹ کریں گے اگر آپ چاہتے ہیں کہ تھوڑی سی گریوی ہونے چاہیے تو اس میں آپ پانی ایٹ کر دیں اور اگر لوپیا کا جس پانی میں بوائل کیا ہو پانی تھوڑا سا بچا ہوا تو وہ بھی آپ اس میں ڈال دیں اس کو ویسٹ مت کریں کیونکہ سارا ٹیسٹ اسی میں ہوتا ہے وہ آپ اس میں ڈال دیں اور اس کو پانچ منٹ کے لیے دم پر رکھ دیں کیونکہ لوپیا ہمارا فلی کوک ہے تو اس میں ہم مزید اس کو ٹائم نہیں دیں گے یہ دیکھیں پانچ منٹ میں نے اس کو دم پر لگایا اس کے بعد پسا ہوا اس میں میں نے گرم مسالہ ڈال دیا ہے اور ہرا دھنیا اس میں چوپ کر کے ڈال دیں گے اور ہماری جھٹ پٹھ لوپیا کے ریسپی جو ہے وہ ریڈی ہے آپ ضرور ٹائم کرنا آپ کو بہت اچھی لگے گی میرے اور میرے بچوں کی فیوریٹ ہے ہم اس کو چابلوں کے ساتھ سرپ کریں گے آپ شاہر تو روٹی کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں اور چابلوں کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں دونوں کے ساتھ یہ بہت اچھا لگے گا ریسپی آج کی اچھی لگی تو کمنٹس میں ضرور بتائیے گا اور لائک کریے گا شیئر کریے گا نئے دیکھنے والے میرے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اپنا بہت فیال رکھے گا ملتے ہیں انشاءاللہ نیکس ریسپی میں اوکی ٹیک اور اللہ حافظ